بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے صدر عارف علوی کو دو سزائیں ہوں گی ایک نہیں دو اور یہ بھی بات دو لوگ بتا رہے ہیں دو الگ الگ پارٹیوں کے لوگ بتا رہے ہیں کیا انہیں واقعی سزائیں ہوں گی اور اسمبلی کا اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا حکومت کی تیاری ہیں حکومت نے جواب بھی دے دیا صدر صاحب کو اور صدر صاحب کے لگتا ہے پروفیشن دوبارہ سٹارٹ ہونے والا ہے ان کا ایک پیشنٹ ان کا انسزار کر رہا ہے صدر صاحب فارغ ہو رہے ہیں نو مارچ تک تو صدر کا انتخاب ہو جانا ہے تو اس کے بعد پھر صدر صاحب واپس اپنی فیلڈ میں ہوں گے اور ان کا ایک مریض ان کا انتظار کر رہا ہے اور وہ مریض یعنی عمران خان ایک طرف تو absolutely not بول رہا ہے لیکن اصل میں وہ ترلے منتوں پر آ گیا ہے وہ ترلے منتے کیا ہیں لیکن ساری چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمن آدھا سچ بول رہے ہیں جی ہاں مولانا فضل الرحمن آج کل بہت ناراض ہیں موجودہ سیٹ اپ سے حکومت سے پولیٹیکل پارٹی سے مینلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اصل میں تو وہ اصل حکمرانوں سے ناراض ہیں انہیں بہت سارے گلے شکویں ہیں انہیں سیٹیں تھوڑی سی کم ملیاں حالانکہ اتنی بھی کم نہیں ملیاں لیکن ان کا وہ جو خواب تھا کے پی میں حکومت اور صدر پاکستان والی سیٹ وہ سارے خواب شیٹر ہو گئے ہیں ان کا موقع نہیں بن رہا ہے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا تو دونوں پارٹیوں نے جواب ہی دے دیا انہوں نے کہا سر آپ لیٹ ہو گئے ہیں اب جب مذاکرات کی بات ہوئی تو پارٹیوں نے جواب دے دیا انہوں نے کہا سر سوری ہم نے تو اپنی کمیٹمنٹس کر لی ہیں آپ لیٹ ہیں سسٹم سے باہر ہو گئے ہیں آپ اس ریز سے باہر ہو گئے ہیں اس کے ناراضگی میں مولانا آپ پر مارے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا بلکہ انہیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہیں یہ ملک ہی نہ ڈھائے جائے انورٹڈ کامز میں نا اچھا یہ کیوں پیش آتا ہے اس طرح کا ہمارے حکمرانوں کو جب ان کی مرضی کے نتائج نہیں ملتے جب انہیں اقتدار میں مناسب حصہ نہیں ملتا تو پھر انہیں ملک کی سلامتی کیوں مشکوک لگنے لگتی ہے وہی عمران خان صاحب والی بات کہ اگر مجھے حکومت نہیں ملے گی تو سب کچھ فارغ ہے سب کی چھٹی سب مطلب آگ لگا دیں بم مار دیں وہ جو ان کا کانسپٹ ہے نا عمران خان صاحب والا تو مولانا اسی طرح مولانا صاحب بھی ناراض ہیں اور اب وہ یہ کہنے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کھیل 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 رہی ہے آجا ویسے مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ ابھی کچھ دن پہلے تک جب الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے الیکشن کی تاریخ جب تک اناؤنس نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی مولانا تو الیکشن کے بھی خلاف تھے جیسے تو مجھے بھی لگتا تھا کہ الیکشن نہیں ہوگی لیکن مولانا بھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے یہ نہیں تھا کہ انہیں نہیں لگتا تھا وہ تو کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو وہ کس کا کھیل کھیل رہے تھے ممکن ہے ایک وقت آئے جب وہ بتائے کہ کون انہیں بتاتا تھا کس کی ریکویسٹ پر یا کس کے کہنے پر وہ ایسی باتیں کرتے تھے یہ سارے سلسلیں ہمارے یوں ہی چلتے رہیں گے ہمارے سیاستدانوں کو ریلائز کرنا ہے کہ کسی ایک الیکشن میں کسی ایک سیٹن جو فائیویئرز پیریٹ ہے یا کم زیادہ جتنا بھی ہو جاتا ہے کم ہی ہوتا ہے عام طور پر الیکٹر گورنمنٹس کا تو اس میں حکومت نہ ملنا اقتدار میں بڑا شیئر یا مناسب شیئر ڈیزائیڈ شیئر نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ملک کے خلافات کرنی ہے مولانا ایک بہت سمجھدار سیاستدان ہے نہ صرف عوام کی نبز پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے بلکہ سیاستدانوں کا بھی انہیں ان کا بھی پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے بڑی گیم ہے نا انچی چیز پر ان کا ویجن اور ان کا ایکسپوزر جس طرح سے ہے تو انہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے تو وہ اس کے مطابق کھیلتے ہیں سیاسی بیانات ہیں اور اب شاید وہ غصے میں ہیں کہ وہ چیزوں سے نہ آؤٹ ہو گئے ہیں بہرحال میرا خیال ہے واپس آ جائیں گے کے پیگ میں جو قائدے حسبے اقتدار بننا ہے لیڈر آف اپوزیشن اس کے حوالے سے کہیں دو چار کوئی منسٹریز فیڈرل میں اور کچھ چیزوں میں کوئی ایک آدھی گورنر شیپ کچھ ایسی چیزیں چیئرمن شیپ کچھ جگہوں پر تو اس طرح کی چیزیں کچھ نہ کچھ ہوں گی تو معاملات سیٹل ہو ہی جائیں گے کیونکہ اب ایک لمبا عرصہ چلنا ہے یہ سیٹ اپ جو موجودہ بنے یہ تھوڑا سا لمبا عرصہ چلنا ہے لیکن یہ چلنا کب ہے یہ بنے گا کب وفاقی حکومت صدر صاحب نے تو صاف جواب دیا انہوں نے کہا جی میری طرف سے جواب ہے میں نے تو اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلانا اس پر انہوں نے اتراز یہ کیا تھا کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے نگران حکومت کا ظاہرہ ذمہ داری تھی تو انہوں نے جواب دے دیا ہے انہوں نے کہا جی ہاؤس مکمل ہونا اتنا ضروری نہیں ہے اور جتنا ہے بس اسی کو کافی سمجھیں اور اجلاس بلائیں اچھا یہ وہ فرمالٹی ہے جو انہوں نے پوری کیے کیونکہ اب سپیکر کی طرف سے اجلاس کا ساری چیزیں پلان ہو گئی ہیں انہوں نے اس کو اجلاس ہو جائے گا اس کے بعد سپیکر کا اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اس کے بعد وزیراعظم کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور پھر وزیراعظم کا انتخاب اور ان کا حلف ہو جائے گا اچھا اس میں پہلے تو ظاہر ہے وہ اجلاس بلانے میں وہ ہیزیٹنٹ ہے تھوڑا سا اڑ رہے ہیں یا ڈیلے کر رہے ہیں اس کے بعد میکسیمم کیا ہوگا وہ وزیراعظم کے عہدے کا حلف لینے سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے نا جیسے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس کی بھی مثال موجود ہے وہ کیسے مینج کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی کیونکہ نو تاریخ کو جو آئینی ایک قدگن ہے یا لیمٹ ہے اس کے مطابق صدر کا انتخاب ہونا ہے نئے صدر کا انتخاب 30 دیز میں تو نو مارچ سے پہلے ہو جائے گا اور اس کے لیے یکم تاریخ کو اس کے سکیجول کا اعلان بھی ہو جائے گا اور آسف علی زرداری صاحب ابھی تک جو ہے وہ امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اگرچہ اس حوالے سے بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں کبھی صادق سنجرانی صاحب کا نام کبھی ہمارے جو چیرمن سینٹ کے لیے بھی جن کا نام آ رہا ہے نوارو الحقاکر صاحب ہمارے موجودہ وزیراعظم نگران وزیراعظم ان کا نام اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن بہارا یکم تاریخ کو جب شیڈیول اعلان ہو جائے گا تو پھر یہ پروسس بھی شروع ہو جائے گا صدر صاحب کے یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ انہیں نکلنا ہے اب یہاں سے تو انہیں سیف ایکزٹ چاہیے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو آج بلاول بھٹو زرداری نے جو بیان دیا انہیں کا دو سزائیں ہوں گی انہیں آئین کے خلاف ورزی کی اور اسحاق دار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب پھر انتیس تاریخ کو اجلاس نہ بلا کر پھر آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اچھا یہ والا کیس تو جو ہوگا سو ہوگا پچھلی مرتبہ اسمبلی توڑنا اور وہ سارا جو ہوا تھا نا معاملات یاد ہے نا عمران خان صاحب کی فرمائش پر اس پر تو سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے کہ آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے آئین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو مجھے تو لگتا ہے صدر صاحب صرف اپنے لئے سیف ایکزٹ چاہتے ہیں یہ سارا کچھ شور شور مچا کے وہ کہیں بیٹھیں گے کوئی باتچیت ہوگی اور باتچیت میں ممکن ہے ان کے لئے سیف ایکزٹ کی کوئی بات ہو جائے ویسے بھی وہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں اور ان کا ایک مریض ان کا انتظار کر رہا ہے جی ہاں عمران خان صاحب کے دانتوں کا مسئلہ ہے اور آج جب عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے پوچھا کہ سر یہ آپ کے دانتوں کا کیا بنا ہونا کہا نہیں ابھی ڈاکٹر نہیں آیا ہے وہ اتوار کو آنا تھا لیکن اب اگلے اتوار کے لئے مجھے ٹائم دیا جارہا ہے کہ اگلے سنڈے کو ڈاکٹر آئے گا تو اگلے سنڈے کو تو یہ والا ڈاکٹر آجے گا اس سے اگلے سنڈے تک تو صدر صاحب بھی فارغ ہوں گے تو آج بیٹھ کے دانتوں کا معاینہ بھی کر لیں کچھ باتچیت بھی کر لیں ویسے بھی عمران خان صاحب کو مسئلہ ہے کہ وہ کچھ لکھ کر نہیں دے سکتے وہ خط کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ سر آپ نے تو خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کیا بنا تو وہ کمال ڈھٹائی پہلے انہوں نے کہا تھا خط بھیج دیا انہوں نے کہا نہیں اب جو ہے آج میری ملاقات ہوگی تو میں انہیں بتاؤں گا خط ہم نے بھیجنا ہے اور خط کیا بھیجنا ہے آئی ایم ایف کو جو خط بھیجنا ہے وہ وہی کہ پاکستان کو کھچ کے رکھو پاکستان کو پیسے نہ دو پاکستان کو نقصان پہنچاؤ وہی پرانی عادتیں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں بینکنگ سسٹم کے ذریعے نہ بھیجیں حکومت کو فائدہ نہ ہو جائے ملک کو فائدہ نہ ہو جائے وہ ساری روایات برقرار ہیں خان صاحب ٹس سے مستنی ہوئے وہ اپنے پاکستان کی تباہی کے ایجنڈے پر اداروں کو ڈس کریڈٹ کرنے کے ایجنڈے پر اداروں کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر اپنے اقتدار کے علاوہ سب کچھ تباہ و برباد کرنے کے ایجنڈے پر آج بھی قائم ہے کوئی چکر نہیں ہے ہم نے خاتل لکھنا ہے شکایت ہی لگانی ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے اقتدار نہیں ملا ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا بھائی اتنی ساری سیٹیں ملی ہیں اور کے پی میں جو کچھ ہوا ہے خیر وہ جس طرح دھانلی کے باقی جگہ پر الزام لگتا ہے اس طرح وہاں بھی ہے وہ جو اتنی ساری دھیر ساری سیٹیں جیتی ہیں کے پی میں اس کا بھی تو کچھ بتائیں نا یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے کیا صدر صاحب انہیں معافی دے سکتے ہیں کیونکہ آج انہوں نے ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا ہے انہوں نے پیغام دیا کہ میں نے صدر مملکت کو انکار کر دیا کہ مجھے کوئی معافی نہیں چاہیے اچھا یہ وہی ڈرامے بازی ہے ایک تو absolutely not یاد ہے نا امریکہ والی کوئی بات نہیں تھی ان کی طرف سے کوئی demand نہیں تھی اپنی طرف سے کہ میں انہیں absolutely not کہہ رہا ہوں تو اب صدر پاکستان کو بھی جو وہ absolutely not کہہ رہے ہیں اصل میں وہ absolutely not نہیں ہے وہ request ہے صدر صاحب کے پاس اکتیارات ہیں کافی سارے اور اس میں کچھ cases ایسے ہوتے ہیں سوائے چند ایک cases کے وہ جو غداری کا کوئی case ہو یا murder کے cases ہوں ان کے علاوہ کافی سارے cases میں صدر کے پاس اکتیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معافی دے سکتے ہیں لیکن یہاں تو ابھی وہ scene ہی نہیں آیا ہے ابھی وہ time ہی نہیں آیا ہے اور امران خان صاحب کی اس بیان کا مقصد یہ ہے وہ شاید properly communicate نہیں ہو پا رہا ان سے یا وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے جو public message دیا وہ یہی ہے کہ صدر صاحب کوئی خیال کریں مجھے بچائیں مجھے اس سارے اس میں سے نکالیں کسی بھی طرح نکالیں تو کیا صدر صاحب انہیں نکال پائیں گے پڑا مشکل لگ رہا ہے جتنا time ہے نا یہ کہانی اب اگلے صدر پری جائے گی اور اگلے صدر عاصف زرداری ہیں اور عاصف زرداری یعنی people's party وہ party ہے جو اس سے پہلے بھی انہیں مذاکرات کی ساتھ بیٹھنے کی باتچیت کرنے کی سیاسی دھارے میں آنے کی سیاسی نظام میں آنے کی بار بار ان سے بات کر چکے ہیں انہیں درخواست دے چکے ہیں لیکن خان سب سنتے ہی نہیں تھے اب اور حالات ہیں اب وہ جس طرح عارف الوی سے درخواست کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جائیے اس کا اصل مقصد وہی ہے آپ چند دنوں میں دیکھ لیجئے گا اور صدر کو بھی جائے گی لیکن ان کی گنجائش کم ہے کیونکہ وہ جو نو مئی کر کے اور یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے والی حرکت کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے لیے کوئی رحمدلی کوئی ظہر ہے جہاں جن سے وہ رحمدلی کی درخواست کر رہے ہیں فیصلہ تو ادھر ہونا ہے نا تو جب یہ نہیں باز آ رہے اور یہ اپنے اس سٹانس پر جو پاکستان کو اس ملک کو قوم کو اس ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے جب یہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو پھر معافی بھی نہیں ملنی بھارک اگلے چند دنوں میں قومی سمبلی کے اجلاس کے بعد حکومت نئی حکومت کی فارمیشن ہو جائے گی حکومت کا ایجنڈاز ہمارے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے نعرے ہیں بڑے بڑے دعویں ہیں بڑے بڑے خواب دکھائے گئے ہیں جس طرح سے پنجاب میں بھی ہیں ہماری دلی دعا تو یہی ہے کہ پنجاب حکومت ہو سندھ حکومت ہو ہاں سندھ میں بھی وزیراعلا نے حلف اٹھا لیا تیسری مطبع مراد علی شاہ صاحب نے وزارت علیہ کا حلف اٹھایا ہے ان کی پارٹی ان سے مطمئن ہے خوش ہے کہ وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے منشور اور آئیڈیالوجی کے مطابق آگے چل رہے ہیں تو باقی دو صوبہ میں بھی حکومت کی فارمیشن کا انصار ہو رہا ہے دعا یہی ہے کہ تمام صوبوں میں اور وفاقی حکومت جو بنے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ آگے چلے اور معاشی استحکام ان کا گول ہو اور وہ اس کو اچیف کر لے شکریہ